بڑھا مسلمان ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں ان بزرگ کو دیکھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا گیا پھر ان سے پوچھا گیا تم نے اس وقت میں یہ کام کیوں کیا اور اس وقت میں یہ کام کیوں کیا تو وہ ہر سوال کے جواب میں خاموش رہے ان سے کہا گیا خاموش کیوں ہو جواب دو عرض کیا یا اللہ کیا جواب دوں یہ سوالات تو سب صحیح ہے انکار تو کر نہیں سکتا لیکن میں تو ایک بات سوچ رہا ہوں فرمایا کیا سوچ رہے ہو عرض کیا میں نے تو سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو برہ مسلمان سے شرم آ دی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے صحیح سنا تھا جاؤ آج صرف برہے ہونے کی وجہ سے تم پر رحم کیا جاتا ہے اور پھر ان بزرگ کی بخشیس فرما دیے پیارے بچوں برہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے حدیث میں آتا ہے برہ آدمی کا عدب کرنا اللہ تعالیٰ کا عدب ہے ہمیں بھی چاہیے کہ برہے لوگوں کی خصوصاً اپنے والد صحاب والدہ محترمہ دادہ دادی نانا نانی اور جو خاندان میں بری عمر کے حضرات ہو ان کی خوب خدمت کریں ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں اور ضرورت ہو تو راستہ پار کروا گے منزل تک پہنچا دے اگر وہ گصے میں ہمیں کوئی بات کہہ دے تو ہم خوشدلی سے ان باتوں کو سن لے اور کوشش کرے کہ کبھی بھی ان کے سامنے جواب نہ دے وہ کوئی غلطی بتائے تو جواب میں کہیں آئندہ کھیا رکھوں گا آئندہ غلطی نہیں ہوگی